بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں ویورز میں ہوں رکسانہ آپ دیکھ رہے ہیں رکسانہ رسپی کورنر تو دوستو آج پھر آپ کے لئے ایک نئے ڈش لے کر حاضر ہو گئی ہوں آج ہم بنائیں گے ہر گھر کے فرق کے لئے کھانا سردی بہت ہے اور آج میں بناؤں گی بچوں کے لئے اشپیشل کھانا تو آپ دیکھئے میں اس کو کس طرح ہیلدی بناؤں گی آج میں بناؤں گی زیرے والے آلو تو زیرے والے آلو بچوں کے لئے بڑوں کے لئے سب کے لئے تو آپ نے بھی بہت کھائے ہوں گے پکائے ہوں گے لیکن یہ جس طرح میں بناؤں گی اس طرح کبھی نہیں کھائے ہوں گے اور نہ ہی یوٹیوب پر یہ آپ کو ریسیپی ملے گی تو آپ آخر تک میرے ساتھ جھوڑے رہیے اور میرا کھانے کو سٹیپ با سٹیپ دیکھئے میں کیسے بناتی ہوں یہ کھانا تو چلتے ہیں انگریڈین کی طرف میرے چینل کو سپسائی کر لیے بیلن کا بٹن دبائیے اور جڑے رہیے میرے ساتھ دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کی دیئے میرے چینل کو لائک کر لیے تو چلتی ہوں اپنے ریسیپی کی طرف تو آگئی ہوں انگریڈین کی طرف تو یہ ہے میرے پاس تقریباً چار سو گرام آلو میں نے ان کو ایسے کٹ کیا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں کٹ کر کے یہ میں نے ایسے ایسے اس کو میں نے کٹ کر لیا ایسے اب میں اس کے ساتھ میں نے لی ہے کوٹی ہوئی مرچے حلدی زیرہ نمک آمچور اور سبز مرچے تو یہ ہم بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں تو اس کو بڑے بھی کھائیں گے تو آپ دیکھئے میں اس کو سٹیپ بے سٹیپ میں اس کو کیسے بناتی ہوں اور آخر تک اس کو دیکھئے گا تو ملتی ہوں چولے کے پاس جا کر تو دوستو میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا آئل تقریباً چار چمچ چار چمچ کے قریب میں تھوڑا سا اس میں آئل ڈالوں گی درہ میں اس کو گرم کر لوں یہ گرم ہو گیا اس میں ڈالوں گی یہ سفیز زیرہ تھوڑا سا سفیز زیرہ میں نے ڈال دیا اس کو تھوڑا سا میں چٹکا آل ڈالوں پھر میں اس میں ڈالتی ہوں اب میں اس میں ڈالوں گی یہ آلو آلو چٹکا آلو هُڑا ساست moss یہ کھڑے میں سمجھوں ہم میس میں ڈالوں گی یہ ہلوی ایک ٹی سپون ہی ہلوی یہ ایک ٹی سپون اس میں جائے گی خوٹی ملکی کیونکہ یہ بچوں کا کھانا ہے تو میں اس میں ملچی تھوڑی ڈالوں گی تھوڑی آپ چاہے تو کالی ملچ بھی ڈالیں اس میں کالی ملچ کا بنا لیں بچوں کے ساتھ اس کے ساتھ یہ جائے گا نمک یہ میں نے نمک ڈال دیا تھوڑا سا ہز بے جائے کا نمک ہم میں اس کو اچھی سکھیلا دوں گی تو دوستوں دیکھو یہ پکریں بلکل ہلکی ہلکی آج ہیں بلکل دھیمی سی آج ہے اس کی اور میں اس کو یہ ڈھک دوں گی میں اس کو یہ اپنی بھاپ میں ہی گلیں گے پھر میں اس کو گلا کے ملتی ہوں تو آپ سے یہ میں لگا دیتی ہوں اس ساتھ ڈھکنا ڈھکنا ڈھکیں یہ ہلکے ہلکے پکریں ہیں یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی سی دو مرچے ڈال دیتی ہری مرچی جس کو کھانی ہوگی اب یہ دو ایک میں نے ہری مرچی دو میں نے یہ کٹ کری یہ بھی میں اس میں چھوڑ دوں گی اب ساتھ یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا میں اس میں ڈال دوں گی ہرا دھنیا اب میں یہ آلو ہمارے گل چکے ہیں اب میں تھوڑا سا اس کو دم لگاؤں گی بھی تھوڑا سا میں اس کو اور بتاتی ہوں آپ کو یہ میں نے چلا دیا اب جو ہے یہ ہمارا جی آم چور پاورڈر جائے گا اس میں یہ آدھا ڈی سپن یہ تھوڑا سا اس کو چٹ پٹا بنا دے گا تھوڑا سا کھٹا کھٹا تو یہ میں نے ڈال دیا تو یہ بچوں کی دش ہے تو میں تھوڑا تھوڑا اس کو بنا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا مسالہ ہلکا ہلکا لائٹ لائٹ سا تو آپ اس کو کالی میرچ میں بنایئے گا تو کیونکہ یہ آلو ہے تو یہ بچوں کے لئے بہت ہی اچھی غزہ ہے پھیل دی ہے اس کو بڑے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ نیا سیزن آیا ہوا ہے آلو آیا ہوا ہے نیا نیا تو آلو کھانے کا سندیوں میں مزہ بھی آتا ہے تو اب یہ دیکھئے یہ اس کو میں دو منٹ اور دم لگا کے پس پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ڈھک دیا ملتی ہوں دو منٹ کے بعد تو دیکھیں ویورز یہ ماشاءاللہ سے ہو گئی ہیں تیار ہمارے زیرا پٹیکو اب میں کرتی ہوں ان کو ڈش آؤٹ اور آپ کو آگے بتاتی ہوں آگے ہم کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم باکی چھوٹی لگ رہی ہے تو یہ جی آج ہمارے بچوں کے لئے کھانا اور اشپیشل کھانا سردی میں کھانا تو دوستو یہ دیکھو یہ ہمارے زیرا پٹیٹو ہوئے اب ہمارے بچوں کے لئے ہے جی اشپیشل یہ ایک بوائیل ہم رکھیں گے اس کے ساتھ یہ جی ہو گئے ایک بوائیل تو آپ دیکھیں آج ہمارے چنٹو مینٹو بگلو اور بیبی ککو ککو بیبی ہوتی ہیں وہ سب خوش ہو جائیں گے مممہ آج پکا کے کھلائیں گے زیرا پٹیٹو ایک بوائیل تو بچے ہوں گے خوش تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو دیکھئے گا تو اس کو بڑے بھی کھائیں گے بچے بھی کھائیں گے یہ ہیلڈی کھانا مزیدار کھانا اور جھٹ پٹ کھانا پکنے والا تو آپ مجھے کمیٹس کر کے بتائیے گا کیسا لگتا ہے میرا کھانا تو انشاءاللہ دیکھتے رہیے میری ریسیپی کو اور جڑے رہیے میرے ساتھ میں دکھاؤں گی آپ کو ایک سے ایک کھانا بڑیہ کھانا ہیلڈی کھانا تو کل پھر ملوں گی آپ کے ساتھ ایک نئی ڈش کے ساتھ میرے چینل کو لائک زبور کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دوستو اور رشتدار میں شیئر کیجئے گا تو چلتی ہوں آپ کو بہت ساری دعائیں میری طرف سے خوش رہیے آباد رہیے اور خوشیاں منایئے تو چلتی ہوں کل تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی